اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیتی محترم سامین اکرام اور نہیتی محترم حاضرین اکرام السلام علیکم میں شاہد ملک آپ کو کیو ڈاٹ گرامر پہ خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گرامر ختم کرنے کے بعد اور نماز کا ترجمہ بھی اپلوڈ کرنے کے بعد قرآن پاک شروع کر دیا ہوا ہے اور پچھلے پرگام میں ہم نے تعوذ باللہ تعوذ اور بسم اللہ دو آیات قبر کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الفاتحہ شروع کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جتنے زندگی کے گھڑیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں اس کو جہاں تک ہم نے آخری سانس ہے اس تک اس کو کرنے کی توفیق دے اور شروع کرتے ہیں اور میں حافظ صببار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سورہ الفاتحہ کی پہلی دعایات کی تلاوت فرمائیں دی چلتے ہیں حافظ صببار صاحب کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم جزاکم اللہ خیرن یہ تھے حافظ صببار صاحب اور پہلی دو آیات کی تلاوت فرمارے تھے تو چلتے ہم پریزنٹیشن کی طرف دیکھیں دو آیات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم تمام تعریف تعریف یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے رحمان اور رحیم ہے اور اس کے بعد ہم ایک ایک لفظ کو بریک کریں گے اور ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور یہ جو لفظی ترجمہ ہوگا یہ حافظ نظر صاحب کا جو قرآن پاک ہے وہیں سے ہم نے لیا ہے تمام تعریفیں الحمد تمام تعریفیں اور یہ اسم ہے اب ہم دیکھیں گے اسم کیا ہوتا ہے الحمد میں حمد جو ہے وہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تمام تعریفیں شکر کی جذبہ کے ساتھ تمام تعریفیں اس لیے ہیں کہ ال لگا ہوا ہے اور ال یہاں پہ جنسیہ ہے جنسیہ کیا ہوتا ہے یہ تعریف جن سے تعریف جو ہے پوری کی پوری تعریف تعریف کا جتنے بھی اسپیکٹس ہیں جتنے بھی کسی بھی اینگل ہیں کہ اینگل سے تاریف جو بنے گی وہ ساری کی ساری تاریف وہ کس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے تو یہ ال جنسیہ یعنی ساری تاریف ساری کی ساری اب حمد جو ہے اس کے ہم نے چونکہ یہ اسم ہے اور اسم کے بارے میں ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں جنس عدد موسط اور عرابی حالت جنس میں یہ مذکر ہیں عدد میں واحد ہے اور موسط میں معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے اور عرابی حالت مرفو ہے مرفو کس لیے ہے پیش کے ساتھ کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور الحمد مبتدہ ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے کوئی فکرہ شروع ہو اور وہ اگر اسم کے ساتھ شروع ہو تو مبتدہ جیسے ابتدہ سے نکلا جملہ کو ابتدہ کرنے والا مبتدہ اسم سے شروع ہوگا تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا اور اگر فیل سے شروع ہوگا تو جملہ فیلیہ کہلائے گا آگے دیکھیں الحمد اور آگے پلس لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ دو مرکب ہے دو چیزوں کا ایک تو اسم ہے اور آگے اس کا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تمام تعریفیں شکر کے ساتھ پلس اللہ ہی کے لئے جو تمام کائنات کا رب ہے اس میں دیکھیں جملہ اسمیہ میں الحمد مبتدہ ہے خبر جو ہے فیل کی شکل میں بھی آ سکتی ہے اور یعنی یہ تو یہاں پہ اسم کی شکل میں ہے آگے فیل کی شکل میں بھی آ سکتی ہے کبھی آئے گی تو اس میں انشاءاللہ بات کریں گے جیسے ولدو یہاں پہ اسم ہے اور زہبہ اس کی خبر ہے زہبہ فیل ہے اب جملہ اسمیہ جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے اجزادوں ہوتے ہیں مبتدہ ایسا اسم جس سے جملہ کی ابتدہ ہو رہی ہو اور اس کو مبتدہ کہیں گے خبر ایسا اسم جو مبتدہ کے متعلق کوئی خبر فرام کر رہا ہو اس کو خبر کہیں گے اور مبتدہ اور خبر میں فرق کیا ہے مبتدہ عموماً معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر عموماً نقرہ ہوتی ہے اور خبر جنس عدد اور عرابی حالتوں میں مبتدہ کے مطابقت رکھتی ہے ہم اسم کے بارے میں چار چیزیں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ تین ہیں جنس عدد اور عرابی حالتیں اس میں ایک وسط نہیں ہے یعنی اوپر جیسے بتایا کہ مبتدہ مبتدہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ بھی ہو سکتی ہے مبتدہ بھی ہو سکتی ہے لیکن عموماً نقرہ ہوتی ہے تو لہذا وسط کے حساب سے یہ میچ نہیں کرے گا لیکن جنس عدد اور عرابی حالتوں میں میچ کرے گا استثناء یہ ہے کہ اگر مبتدہ جمع مکسر ہو اور غیر آقل ہو تو خبر واحد مہنس ہوگی تو انشاءاللہ یہ اس کی جب مثال آئے گی تو اس پر پر میں ڈیٹیل بتا دوں گا کہ آقل اور غیر آقل میں کیا فرق ہے اور خبر واحد کیوں آ رہی ہے لِلَّهِ اگلہ جو لفظ ہے لِلَّهِ اب یہ مرکب ہے اور یہ مرکب جاری ہے اس کے دو اجزاء ہیں لی پلس اللہ لی عرف جارہ ہے اور اللہ اسم ہے اور لی نے اللہ کو حالت جرم یعنی مجرور حالت میں کیا ٹھیک ہے جی واپس سلتے ہیں تو اب یہ دیکھیں لِلَّهِ اللہ کیلئے اور یہ ہے مرکب جاری تمام جہانوں کا رب جو ہے وہ مرکب اضافی ہے یہ دو لفظ جو ہیں یہ رب العالمین جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اب دیکھتے ہیں مرکب اضافی کیا ہوتا ہے مرکب اضافی تفصیلات ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے یہ دیکھیں کہ رب العالمینہ یہاں پہ یہ عرابی حالت اس کی دیکھ لیتے ہیں اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا رب العالمونی رب العالمونی ہونا چاہیے تھا جیسے مرکب اضافی میں ہم نے پچھلی بار اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تعریف آتی رہے گی کہ دو اجزاء ہوتے ہیں ایک مداف اور ایک مداف علی مرکب اضافی میں مداف حالت پیش میں آئے گا اور مداف علی حالت جر میں آئے گا جیسے کتاب اللہی جب بھی مرکب اضافی آئے آپ کے ذہن میں کتاب اللہی اس کی تعریف میں یا اس کی حالت عرابی وہ ذہن میں رکھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کتاب اللہی کتاب پیش کے ساتھ اور اللہی زیر کے ساتھ یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا کتاب اللہی یہ آپ کی مثال ہے مرکب اضافی کی عالمون جمع ہے جمع سالم ہے اور حالت جر میں عالمین بنے گا جمع سالم کیا ہوتی ہے اور یہ اگلی آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا جمع سالم وہ جمع جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر موجود ہو جیسے عالم جمع ہے عالم عالم بھی ہوتا ہے اور یہ عالم ہے عالم واحد اور جمع عالمون لیکن چونکہ یہاں پہ مرکب اضافی میں مداف علیہ حالت جر میں ہوتا ہے تو عالمون حالت جر میں جا کے عالمین بن جائے گا اب رب العالمین اللہ کی صفت نمبر ایک ہے اس لیے اس کی عرابی حالت مجرور ہے للہ اس میں اللہ حالت جر میں ہے جب اللہ یعنی جو اسم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آگے اگر اس کی کوئی تفصیل آئے تو وہ ساری کی ساری اس اس اسم کی عرابی حالت کی وجہ سے وہ بھی چینج ہوں گی للہ ہی حالت جر میں ہے تو اس کی جتنی آگے صفات آ رہی ہیں وہ حالت جر میں آئیں گی اگر یہ حالت نسب میں ہوتا تو صفات نسب میں آتی ہیں حالت رفع میں ہوتا تو وہ رفع میں آتی ہیں تو لہٰذا وہ جو صفات ہیں وہ اپنے اسم کے ساتھ جو اس کا نسبت چال رہی ہے انہی کے وجہ سے ویسی حالت میں آئیں گے آگے چلیں اب یہ آپ کے سامنے عرابی حالتیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اس پر تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا دوں عراب بالحرکت اور عراب بالحرف دو طرح سے یہ حالتیں بدلتی ہیں عراب بالحرکت جو ہے وہ جیسے الکتابو اپنی اسی شکل میں پیش کے ساتھ آئے گا پہلی بدلے کی حالت تو بن جائے گا کتابہ اور دوسری حالت بدلے کی کوئی کتابی ہو جائے گا اور پھر دوسری جو حالت عرابی حالت بدلتی ہے حرف کی وجہ سے وہ جیسے منافقون منافقونہ ہے اور اس کے عراب بدلے کی منافقین بن جائے گا اور یہ حرف کی تبدیلی کی وجہ سے ہوگا واؤ نون بدل کے یا نون میں چلا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ منافق جمع سالم بنتی ہے اس کے منافقون تو یہ جمع سالم ہے جمع سالم ہونے کی وجہ سے واؤ نون ہٹ کے یا نون میں بدل جائے گا اور یہ یاد رکھئے کہ جو بھی جمع واؤ نون کے ساتھ آ رہی ہے وہ جب حالت جر میں یا حالت نصر میں جائے گی تو واؤ نون کی اوپر زبر یا زیر نہیں آئے گی بلکہ واؤ نون یا نون میں بدل جائے گا جیسے عابد کی جمع عابدون اور یہ جب حالت جر میں جائے گا تو عابدین بن جائے گا مسلم کی وجہ جمع ہے مسلمون تو یہ مسلمین بن جائے گا قرآن پاک میں بار بار مسلمون بھی آیا ہے مسلمین بھی آیا ہے تو وہ اپنی حالتوں نہیں رفع کے ساتھ ہوگی ہمیشہ مرفوع کتاب ہو اکیلا آئے گا تو کتاب ہو ہوگا لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اس پیچھے کوئی ایسا آہ حرف ہے جو اس کو تبدیل کر رہا ہے تو وہ حالت نصب میں جائے گا زبر دے گا تو وہ حالت نصب ہوگی اسم کی تبدیل شدہ پہلی حالت زبر کے ساتھ منصوب ہے یہ دیکھئے کتابہ اور اسم کی تبدیل شدہ دوسری حالت زیر کے ساتھ مجرور ہے کتابی اور آگے جمع سالم مثلا مسلم کی جمع مسلمون ان کی جو حالت منصوب اور مجرور دونوں مسلمین بن جائیں گے یہ واؤ نون ہٹ کے یانون میں بدل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جمع یہاں پہ یعنی کہ زبر اور زیر ہونے کی وجہ سے حالت جیسے یہاں پہ پیش تھا زبر آگی اگلی حالت میں زیر آگی لیکن جب جمع سالم آئے گی کوئی بھی اسم واؤ نون کے ساتھ آ رہا ہے جمع میں تو واؤ نون بدل کے یانون ہو جائے گا تو یہ مسلمون کی جگہ مسلمین بن گیا یہ رب العالمینی ہے اللہ کی صفت نمبر ایک ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر میں یہ پورا مرکب جو ہے حالت جر میں ہے آگے ہے الرحمانی جو بہت مہربان ہے اور یہ اسم فولان کے وزن پہ ہے اسم فولان کیا ہوتا ہے الرحمانی بہت مہربان اسم فولان کا وزن ہے اور اللہ کی صفت نمبر دو ہے للہی کی پہلی صفت رب ہے اور رب پورا مرکب رب العالمین وہ پہلی صفت بنی آرہمانی دوسری صفت ہے بات اور یہ اللہ کی تو تعریف اس رب کی جو عالمین کا رب ہے اور آگے رحمان ہے بہت شدت کے ساتھ فولان کی وزن میں جو تعریف پائی جاتی ہے یا اس لفظ کا جو مطلب ہوگا وہ اپنے پورے ایکسٹریم حالت میں بہت زیادہ شدت کے حالت میں اس کے مفہوم پایا جاتا ہے اس کی وزن پہ آئے جیسے فولان کی وزن پہ آئے گا توفان اتشان توفان بہت زیادہ بارش یا چھکڑ جوان بھوکا اور غدبان بہت زیادہ غصے والا یہ اس میں شدت ہے اور فولان میں جیسے لکھا ہوا ہے شدت کا پہلو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب لفظ جو ہے اسم رحمان دیکھیں گے اس کی پہچان کیا ہے جنس کی جنس اس کی مذکر ہے عدد واحد ہے اور وسط اس کی معرفہ ہے کیوں معرفہ ہے جی اللگا ہوا ہے اور عربی حالت حالت جر ہے لفظ اللہ حالت جر میں ہے اس لیے اس کی صفت نمبر دو بھی حالت جر میں ہوگی ہے الرحمان اللہ کی صفت نمبر دو ہے اور الرحیم اللہ کی صفت نمبر تین آ رہی آگئے الرحیم رحم کرنے والا اور یہ بھی اسم فعیل کے وزن پہ ہے فولان اور فعیل دو اوزان ہیں اور جیسے میں ان کے اندر اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ فولان کا بتا دیا اب فعیل کا دیکھتے ہیں اسم فعیل کیا ہوتا ہے الرحیمی نہائیت رحم کرنے والا اور یہ اسم فعیل ہے اللہ کی صفت نمبر تین ہے اور یہاں فعیل بطور فعیل کا مفہوم دے رہا ہے فعیل کا مفہوم دے رہا ہے ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تھی اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم وہاں پہ شیطان الرجیم ہے وہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے لیکن مفعول ہے وہاں پہ وہ شیطان جس کو رجم کیا گیا پتھر مارے گئے اور اس کے اندر دوام بھی ہے یہ دیکھیں اسم فعیل میں تسلسل پایا جاتا ہے شیطان الرجیم ہمیشہ اس کو جو رجم کیا جا رہا ہے لوگ اس کے پر لانتیں بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اور الرحیم ہے یہاں پہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت دوام کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے تو اس میں شدت کا پہلو نہیں ہے بلکہ تسلسل کا پہلو ہے اس کے ہم پہچان دیکھتے ہیں اسم کی رحیم یعنی لفظ رحیم جو ہے اسم مذکر ہے عدد میں واحد ہے اور وسط میں معرفہ ہے اللہ لگا ہوا ہے اللہ ہونے کی وجہ سے اور عرابی حالت اس کی مجرور ہے کیوں للاہی کی وجہ سے اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ حالت جرمہ ہے لفظ اللہ حالت جرمہ ہے اس لیے اس کی صفت نمبر تین جو الرحیم ہے وہ بھی حالت جرمہ ہے ٹھیک ہے سر آپ دیکھیں کہ آج ہم یہ دو آیتیں ہم نے کور کی ہے اور اس کے بعد آخر میں ہماری جو کلاس ہے اس کلاس کا جو سلوگر ہے وہ کیا ہے جی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورہ الفاتح یعنی قرآن پاک کی ابتدا کی اور دو آیتیں پڑی ہیں اسی طرح ہم یعنی کہ دو دو تین تین آیتیں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ زیادہ پڑھنے سننے والوں کو مشکلات نہ ہو جب بھی چاہیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ یہ میسیج سب لوگوں تک پہنچے اور یہ جو تعلیم شروع ہوئی ہے اس سے ہمارے نوجوان استفادہ کریں اور قرآن کو سمجھیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو اور تلاوت ہو رہی ہو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اور اپنے اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں سرخ رو فرمائے اور ہمارے اس کام کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا رسول حل کریم جزاکم اللہ خیران